ورلڈ کپ کے اتیاس میں اب تک کل ایک سو ساتھ کھلاڑیوں نے کپتانی کی ہے جس میں محض کچھ کپتانوں کے نام ورلڈ کپ جیتنے کا ریکورڈ درج ہے لیکن بھارتی ٹیم کے پورا کپتان سورف گانگولی کے نام ایک ایسا ورلڈ ریکورڈ درج ہے جو اب تک نہیں ٹوٹ پایا دراصل بطور کپتان سورف گانگولی کے نام ورلڈ کپ کے ایک سیزن میں سب سے زیادہ شتک لگانے کا ریکورڈ درج ہے سال دوزہ تین کے ورلڈ کپ میں سورف گانگولی کی کپتانی والی ٹیم انڈیا فائنل میں پہنچی تھی فائنل میں بھارت کو اسٹیلیا سے ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا لیکن اس سال ورلڈ کپ میں سچن تندورکر کے بعد اگر کسی کھلاڑی کا بلہ چلا تھا تو وہ تھے سورف گانگولی سورف گانگولی نے ورلڈ کپ دوزہ تین میں گیارہ میچ میں شاندہ روسہ سے چار سو پینسٹھ رن بنائے تھے جس میں تین شتک شامل تھے ورلڈ کپ اتیاس میں ایسا پہلی بار تھا کہ جب کسی کھلاڑی نے ایک سیزن میں بطور کپتان تین شتک لگائے تھے سورف گانگولی کے بعد دوسرے نمبر پر رکی پونٹنگ تھے جنہوں نے اسی ورلڈ کپ میں دو شتک لگائے ہیں دوستو آپ کو کیا لگتا ہے یہ ریکوڈ 2019 میں کھیلے جانے والے ورلڈ کپ میں ٹوٹ سکتا ہے یا نہیں اگر ٹوٹ سکتا ہے تو کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر جرور بتائیں آخر کون سا کپتان اس ریکوڈ کو اپنے نام کر سکتا ہے اس خبر میں فضال اتنا ہی کرکٹ گیا سے اور خبروں کے لیے ہمارے چینل کو فری میں سبسکرائب کیجئے دھنیا بھال